بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعیصف کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اکیل احمد ناظرین اکرام آج کے پروغام میں ہم ازاد کشمیر کے بنیادی مسائل والمقبوضہ راست جمعہ کشمیر پر بارتی ظلم و بربریت ورسی کے ساتھ نریدن مودی کے دور اقتدار کے حوالے سے مختلف ایشو سمیت دیگر اہم مسائل پر تفصیل سے بات کریں گے آج ان تمام عوامل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ازاد رہست جمعہ کشمیر کی مشہور و معروف شخصیت سابق وزیر اعظم اور سابق صدر ریاست جناب صدر محمد یعقوب خان صاحب السلام علیکم صدر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروغام کے لیے ٹیم دیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہی سیاست میں قدم رکھا اقتدائی دس سالوں میں آپ وزیر بھی بنے اور وزیر اعظم اور دن آپ صدر ریاست کے منصب پر بھی فائز رہے یہ بتائیے کہ ان تمام تمام حالات میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ کیسے ممکن ہوا ایک مزدور اٹھا اور صدر ریاست کے منصب پر فائز ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا اور ساری ٹیم کا دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کوئی سوال نہیں آیا کہ میں کیسے بانا کس طرح ہوا آپ ہی محنت کرے کوشش کرے سوچ اچھی رکھے اور اپنے اللہ پہ باروسہ کرے اور سوچ یہ ہو کہ مخلوق خدا کی آپ خدمت کیسے کر سکتے یہ کوئی پیسو سے دولت سے خدمت نہیں ہوتی سوچ اچھی ہونی چاہیے راستے میں چلتے ہوئے آپ سنگل نہ توڑیں کھڑے ہی ہو جائیں یہ بھی اچھی سوچ ہے راستے میں کسی بزرگ کو کسی فیملی کو آپ روکیں گاڑی اس کو جانے دیں یہ بھی سوچ ہے تو میں شروع سے لے کے میرا بیک گرونڈ میرے باپ دادا سے ہے میرے بھائی سے ہم شروع سے فٹی سیون سے پہلے سے لے کر کہ ایک تحریک کے ساتھ باوستہ لوگ ہیں خطہ کشمیر جو آزاد ہوا اللہ کے کرم سے اس میں میرے آبواجدات کا بڑا کنٹیویشن ہے ہم کیونکہ وہ زبانی جمعہ خرچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں نہ پریس میں نہ میڈیا میں نہ اپنی اس طرح کے اشتہار بازی کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس لیے وہ ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت نیا آدمی آئے ہوں ایسا نہیں ہے تو ہم نے تو اس وقت بھی مہراجہ کو چیلنج کر کے میرے آبواجدہ نے اس کی فوج ماری تھی جب وہ کہتے تھے کہ جی امن ہے تو ہم نے اس امن کے خلاف یہ فارٹی سیون سے پہلے یہ ہوئے تو بعد میں ہمارے ایک سلسلہ ایسا ہی ہے شروع سے لے کے اور خدمت ہے ایک تربیت ہے گریلو تربیت ہے میرے بڑے بھائی عجیز محمد صاحب مشہور الحمدللہ وہ تو دوسرے عیدی تھے کشمیریوں کے تو ہم اس طرح سے خدمت کرتے رہے ایک شوک ہے خدمت خلق کے لیے ہمیشہ پیداشی کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پیسے ہی ہونے چاہیے آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس کپڑے اچھے ہونے چاہیے آپ کسی بڑے کاری پھرست دیں نو سوچ اچھے نہیں صدار صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کال پہلے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں فوری سیاست میں آ جاتے ہیں کیا ایک غریب آدمی بغیر پیسوں کے سیاسی میدان میں آگے بننا کوئی کمجابی حاصل کرنا کیا واقعی مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست کو اس سوچ سے کریں کہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے انکنڈیشنالی کوئی برادری ایزم نہیں ہے کوئی قبیلہ ایزم نہیں ہے مسلم نن مسلم جو ہمارے رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں یہ جو لوگ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ سیاست کا شوق چڑ جائے خدمت کریں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آپ غربت میں بھی لوگوں کے ساتھ رہے ان کے ساتھ ملنا جلنا رہا آپ کا ان کے دکھ تکلیف میں آپ شامل رہے اس کے بعد آپ جائیں ہمیں ہمیں الیکشن لڑتے ہیں اللہ کرم سے دنیا ساری مشاہ ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا ساتھی کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں بغیر پیسوں کے آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ نے کریچی میں ایک پلازہ کو فروخت کیا دین ازاد کشمیر میں آئے وزارت عظمہ کے منصف پر فائز ہوگی یہ لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے ساری عمر یہ وہیں رہے اور میں بہت کم عمری میں کام پہنچ گیا میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں کوئی شوق نہیں ہے کہ میں پیسے دے کے سیاست کروں یا پیسے دے کے ہو دے لوں یہ حکم رہا بننا نا میرے اللہ کا کام ہے یہ بندہ کوئی نہیں بنا سکتا یہ سوچ ہی غلط ہے جن لوگ کی سوچ یہ ہے کہ وہ پیسے دے کے بنتے ان کا عیشن لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ اس کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی لین دین زندگی میں اللہ تصوری نہ کرے بھائی میں اتنا خوددار ہوں بورڈ میرا اپنا ہے میں یہ کیا ضرورت ہے کسی کو بورڈ پیسے دینے کی پبلک کو پارٹیوں کو میری ضرورت ہے مجھے اللہ کا کرم ہے مخلوق خدا میرے ساتھ ہے سدار صاحب یہ بتائیں کہ ازاد کشمیر میں تو شروع سے بے شمار مسائل چلے آ رہے ہیں کیونکہ آپ وزیراعظم بھی رہیں اور اسی ریاست کے صدر بھی رہیں تو آپ نے اپنے عید حکومت میں بنیادی کون کون سے میجر مسائل کو حل کیا اور کن مسائل کو آپ حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اس ملک میں اگر معلومات ہوتی انفارمیشن ہوتی کاش ستر سال کا ریکارڈ توڑا ہے کوئی ملک کو لوگ ہوں پاکستان کے چونکہ ہمارا جینا مرنہ پاکستان کے ساتھ ہے تو بچوں مجھے دنیا کا بڑا آوارڈ دے جو دس جاز گراتا ہے نا جس طرح ایک پائلٹ تو وہ پھر بلے بلے ہوتی ہے اس سے میں نے کچھ ہو جاز گرائے ہاں افسوس یہی ہے کہ قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہ ٹیپ کے لوگ ہیں مثلا میں منسٹر رہا ہلتھ کا جی ہاں جی ہاں اس کے بعد میں آرڈرو پاور اور انڈرسٹریز کا راہ اور آپ پورا بارڈر ایڈیا کا کوئی بی ایچ یو فیسٹر نہیں دیکھیں کہ کہ میں پرسنلی وزرڈ کرتا تھا کہ بارڈر ایڈیا کو ہندسطان کی آرڈین کی جو فائرنگ ہوتی تھی جو تباہی ہوتی تھی اس کے لیے ہمارے ہلتھ کیا کیا کر سکتے کوشش پوری کی پھر میڈیکل کے جو پرابلمز تھے وہ جا کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہمارے قانون ایسے بنے ہوتے تھے کہ اللہ ہی رحم کرے کہ پی ایسی کے لیے جائیں تو ڈاکٹر سے سوالت سے الٹے سیدھے پوچھتے تھے تو خیر وہ بھی اللہ جا کے پوچھیں کہ وہ کیا کیا پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ بتائیں سارے کشمی سے جن کا تعلق ہے ٹی وی انفارمیشن سب کے پاس ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا کہ مجھے اتنے آوار تصور کوئی نہیں کر سکتا جس شخص نے ایز ایج چانسلر یونیورسٹیوں ستر سال میں کتنی تھی کشمیر میں کتنے میڈیکل کالج تھے تو کبھی کسی نے پوچھا بھی پتہ بھی کیا کسی نے کہ مجھ سے بڑے بڑے لیڈر جن کا نام بڑے تھا سچی بات ہے وہ بڑے قابل احترام ہیں ان کے وقت میں میڈیکل کالج کتنے بنے ان کے وقت میں یونیورسٹیوں کتنی بنیں آج تو تاریخ کا ستر سال تولہ ریکارڈ کہ مقودہ کشمیر کے انڈین پاسورٹ کے بچے اور بچے آزاد کشمیر پڑھ رہے ہیں نہیں اس میں تو کوئی شاک نہیں تو فیر کوئی شاک نہیں تو باقی کیا رہا میڈیکل کے وارے سے آپ نے تو تین کالجز دیئے تھے گورنمنٹ تھی پیبل پارٹی کی تھی کریٹر گوزٹ زرداری ہے انفریاد دالپور اور جناب گلانی اور یہ سارا مطلب دیکھیں نا پاکستان میں سب سے بڑی جو ہمارے لیے یہ تھا کہ میں اس کشمیر کو اٹھانے چاہ رہا تھا وہ کشمیر ہم سے سو سال اڈوانس ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں آپ کی اطلاع کے لیے آپ نارے سوکے ماریں کہ جی ہم آزاد کروائیں گے تو آگے پاس پانچ کلومیٹر سڑک نہیں ہے کالج نہیں ہے اسبتہ نہیں تو آپ آزاد کریں پہلے اس کشمیر کو مضبوط کرو یہ فلسفہ تھا میرا اور اسی پہ میں نے کام کیا اور آج آزاد کشمیر جا کے آپ سڑکیں دیکھیں اور اللہ کے کرم سے بہت اللہور اور اسلام آباد کی سڑکوں سے اچھی ہیں جو مین روڑے ہیں تو اور پھر میں نے سوچا کہ چانسلہ روڑ بھی تھے میں نے دیکھا بھئی چانسلہ میں کیا کیا کر سکتا میں نے آر ایڈیوکیشن پاکستان کا ان کا شکر گزار ہوں اور میں نے ساری حکمتوں میں سے کام لیا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پیول پارٹی ہے یہ نور لیک ہے یہ فلانے ہیں آدمی میں جورت ہو نیچے یہ جی اپنے حق مانگنے کی اور صحیح بات بتانے کی تو پاکستان میں سے ہمیشہ ہمیں اچھا ہی سلوک ملا کوئی برا نہیں ملا صحیح صدی اللہ صدی اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تین میڈیکل کالیجز اور پہنچ یونسٹیز دی ہیں کشمیر کو کس طرح ہائیلائٹ کیا دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کیا دیکھیں ایک بات تو میری سوچ آپ کو بتانے چاہتا ہوں اور آپ کے اس تواصل سے پورے کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو ایشین کو پرٹیکلر لی دیکھیں سوچیے ہونی چاہیے یہ کوریا ہم سے بعد میں آزاد ہوا کام پہنچا آپ ملکوں کو دیکھ لیں کام پہنچے یاد رکھنا زندگی میں کہ آپ گیاتوں کو مضبوط کریں تاکہ شہروں میں لوڈ کم ہو چینہ میں بلکل ایسا ہی چاہ رہے ہیں جیان جاتوں کو مضبوط اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں جتنی مین پاور ملے گی لوکل ان کو روزگار ملے گا وہاں سے آپ پچیس چالیس کلومیٹر شہروں میں آئیں گے تو ڈیزل پٹرول کا خرچہ وقت کا ضائع نمبر ایک پھر آپ وہاں کالج بنائیں سکول بنائیں یونیورسٹی تعلیم دیں آج اللہ کا کرم ہے کہ آزاد کے شہروں میں نیر ایٹی پرسنٹ ایڈیوکیشن ریشو ہے بے شر تو ہم تو ایٹی پرسنٹ سے آگے ہیں اور پنچ جہاں سے میرا تعلق ہے راولہ کورٹ ہنڈر پرسنٹ سے بھی نینٹی تک تو پہنچ گئے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے پورے پاکستان کے میڈیکل کالجیوں کو پنچ میڈیکل کالجیوں نے ٹاپ کیا ڈاو میڈیکل اچسن سندھ میڈیکل آرمی میڈیکل یہ تو ہمارے لیے عزاز کی بات تو یہ کیا تھا میرٹ کوئی کوٹا ہم نے نہیں رکھا کوئی چیف سیکرٹی کا کوٹا نہیں ہے ایڈمیشن میں کوئی پرامسر کا کوٹا نہیں ہے کوئی پریزنٹ کا کوٹا نہیں ہے جو سب سے اچھا ہوگا وہ ہی داخلہ لے گا آپ نے میرٹ کے بات کے لیے موجودہ حکومت جو ہے یہ اس کے خلاف میرٹ کے حوالے سے تو بہت کیسز چلے آ رہے ہیں انٹی آس نے لانچ کیا سب ہی نے خوش آئند قرار دیا لیکن ٹیویس پر ایمپلیمنٹ کی باری آئی تو سب ہی سے متنفر ہوگی دیکھیں یہ یہ جو آپ کو میں جو بیک گرانڈ بتاؤں ہمارے ہیں لونگ میں وہ نہ پرانی بیروکریس شوک نہیں رہا نہ منسٹروں میں وہ شوک ہے نہ پرائر منسٹر میں ہے کی ذمہ داری کیا ہے میں تو پوری پوری رات اللہ کے کرم سے یہ سوچتا تھا کہ میں کشمیر کے لیے ایسے کام کروں جس سے پاکستان کی عزت و نام اضافہ ہو کیونکہ ہمارا بڑا وکیلہ پاکستان یہ شک ٹھیک اور مقودہ کشمیر کو آزادی کیسے ملے پرائر ایٹری نمبر ون یہ ہے آزادی آپ پورے لوگوں کو کٹھا کریں پولٹیکل پارٹیوں کو کٹھا کریں ڈسکیشنز کریں تمام نظریات کے لوگوں سے اور ہم کٹھے ہوں گے مضبوط ہوں گے تو جا کے کشمیر آزاد ہوگا میری سوچ میرا ایمان ہے انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ آج جو نوجوان نسل دیکھیں جی آج جو کچھ قربانیاں دے رہے ہیں تو کشمیریوں نے تو اپنا تازہ آدم خون دے کے اپنی تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے ہم تو نہیں کہا ہم تو کسی جگہ سے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ فلانی جگہ سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے کوئی شکمہ نہیں ہے ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اندستان اگر اچھا سلوک کرتا دیکھیں نا یو این ریزولیشن کیا ہے کہ بھئی کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ اندستان کے ساتھ رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں خود مختیار اگر اندستان اچھا سلوک کر جاتا تو ہمدردیاں لوگوں کی سوچ میں اس میں وہ اضافہ ہوتا کب کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا اب جو ظلم شروع کر دیا اندستان نے تو کیا ہمارے کشمیریوں کے پاس کوئی چواہیس ایسی رہتی ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم اندستان کے ساتھ رہیں گے نہیں ہے اور دوسری طرف اللہ کی مدد چاہیے اس وقت بھی اقوام عالم میں آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی مکہ کانفرانس ہوئی وہاں تک کشمیریوں کا نام گازر مولی کی طرح کٹے جا رہے تھے وہاں پر وہ نام تک نہیں لیا اور خاص کر کے عمران صاحب سے میں ضرور یہ شکوا کروں گا کہ ایک طرف تو آپ بہت بہت بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں تو دوسرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کو چھوڑ کر کے آپ پاکستان کو آگے لے جا سکیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان میں کہیں امن ہو سکتا ہے سدار صاحب آپ نے موجودہ گورنمنٹ کی بات کی تو موجودہ گورنمنٹ تو ہندوستان کو خود سلامتی کانسل کے مبر بنواری ہے تو کیا یہ شہدہ کشمیر کے خون کے ساتھ گرداری نہیں ہے سر یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود پاکستان کے لیے مشکلہ پیدا ہو رہی ہے کشمیری تو چلو گرداری ہو یا نہ ہو ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ وہ غریب جو ہے نا وہ رونا اس کی ایک نصیب میں ہے عامالی کوئی نئی بات نہیں ہے مگر جو جو گرانڈ ریٹ یہ ہے کہ میں افسوس ہے مجھے اور تمام تمام ان لوگوں سے سنجیدہ طبقے سے پاکستان کے عوام سے پاکستان کے جو مر کرتے ہیں لوگ ان سے کہ خدا کے واسطے کال یہ بات ہو رہی ہے اور آپ کو احساس ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ذمہ داری بنتی تھی اتنی بڑی جو اس وقت سفارتکاری کر رہا ہے اندوستان تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہی پاکستان کی پاکستان تو ہمارا وکیل ہے ہم نے بائی چوائی سے ان کو کہا گیا ہمارا وکیل ہم پاکستان کے تھے تو یہ وکیل کی اگر حالت ہے تو ہمیں تو افسوس ہی ہے بلکہ جب سے اندوستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں تب سے مسلسل مجودہ حکومت ان کو ایک قسم کے مذاکرات کا پیغام بجواری ہے وہ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہا اگر کانگریس کے بجائی بی جے پی دوبارہ برسل اقتدار آتی ہے تو نریندر موڈی وزیراعظم بنتے ہیں تو ان کے ساتھ نیگوسییشن اور مذاکرات اور دیگر تمام مسائل کے ساتھ مسائل پر بعض جیت کے زیادہ امکانات ہیں تو کیا آپ اس بات سے تفاہ کرتے ہیں دیکھیں بات یہ تھی کہ جو ہوتا ہے نا بندہ جذباتی جوشیلہ بعض دفعہ وہ غلط فیصلے بھی کر جاتے اچھے فیصلے بھی کرتا ہے تو یہ پاسیبل ہے کہ موڈی نے تو توفان جو مچائے ہوا تھا اندوستان میں ہمیں کسی بھی اندوستان کی حکومت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کوشش ضرور کرنی چاہیے ٹیبل ٹاپ بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی پاکستان تو ہمیشہ یہ بات مانتا ہے میں چونکہ یون میں بھی گیا ہوں دنیا کے کارنر میں کشمیر پہ گیا ہوں تو پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ جی آؤ ٹیبل ٹاپ پہ بات کر لو اندوستان یہ بات ماننے کے لیے وہ کہتا ہے کشمیر ایشو ہی کوئی نہیں ہے وہ تو سرے سے مان نہیں ہے مانتا ہی نہیں ہے نا اصل بات تو یہی ہے مگر ہم اس بات پہ تو ضرور مانتے ہیں کہ پاکستان تو ہمیشہ ہمارا وقالت تو کرتا ہے مگر جو بات جو جان ڈال کے یون میں زرداری نے بات کی تھی جا کے پتہ تو کرو جب نیوی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے بارے میں جب بات ہوئی تھی تو وہیں زرداری نے بات کی تھی جان ڈال کے اب اس کے بعد جنوازشی صاحب کے انہوں نے بات کی یون میں کھل کے بات کرنی چاہیے جب تک آپ کشمیر ایشیو پہ وائلائٹ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے تو یہ جو آج کل کے جو حالات ہیں جی میں تو اتنا پریشان ہوں اور میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ جی آپ آل پارٹیز کانفرنس بولیں کشمیری سے رائے لیں اچھا یہ ایسا کام نہ کریں خدا رہا کہ آپ جو مرنے جاگے کشمیر کے بارے میں فیصلہ کریں یہ بات ہم ماننے کے لئے کشمیری بلکل تیار نہیں ہے صحیح صدر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہمیں پاکستان حکومت سے گلہ ہے کیونکہ ازاد کشمیر میں بے شمار حکومتیں آئی ہیں وفاقی بھی آئی ہیں اور خوریستی جماعتیں بھی آئی ہیں ان سے تو گلہ اپنی جگہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازاد کشمیر جو ازاد کشمیر کی اپنی لیڈرشیپ ہے وہ بھی روایتی انداز میں یوں میں شہدہ کشمیر کو بنا لیا وہ یوں میں تاسیز پر اکٹھے ہوگے پولیس سے بڑھ کر یوں میں یک جاتی ہے کشمیر پر اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بھی تو بھول جاتے ہیں کیا ہمارا اپنا حصیب نہیں ہے دیکھیں آپ نوجوانے میں ہوگئے کسی پاکستانی حکومت سے ہمیں کوئی شکوہ شکیعت نہیں ہے صحیح بالکل دیکھیں ہر مسئلہ مسئلہ کال ہے بات کریں کشمیر کی جو آپ نے بات کی کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کشمیر لیڈرشیپ اخلاقی تو بعد میں مارا اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تو پاکستان کی ہے بٹ جو بیس کیمپ ہے اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں بے شر تمام پولٹیکل پارٹیز ہیں جو آزاد کشمیر سے عزیز اور جتنے ہیں مفکر ہیں جو سنجیدہ طبقے ہیں کشمیر کے رہنے والا نوجوان بچی اور بچی ہم ذمہ دار ہیں لیڈر ذمہ دار ہیں سیاستدان بسیکلی تو ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم کشمیر پر جب باہر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں جب اندر ہوتے ہیں جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اس فوق کیا کتنے کچھ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا بجٹ جو ہے وہ زیادہ بجٹ جانا چاہیے کشمیر کا ہنڈر پر زیادہ بجٹ جانا چاہیے کشمیر کاز کے لیے کشمیر ایشو کے لیے بارڈر ایریے کے لیے اس بار تو پاکستانی گورنمنٹ نے بہت بڑا بجٹ دیا ایک خرب اکیس عرب تو ہم دیکھتے ہیں دوسرا متاثرین اللہ سی وہ بھی اسی طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی کوئی کوئی پوچھ کچھ ہے ہی نہیں دیکھیں آپ نے جو بات کی بڑی مہربانی بڑا آپ نے اچھا سوال کیا میرے عزیز گھر کا وارث سمجدار ہو سنجیدہ ہو تو دیکھتا ہے کہ میرے بچے بچیں بار گئے ہیں کس کام کے لیے گئے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں آزاد کشمیر میں بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا کوئی اس طرح دیکھنا کوئی ایک تین سال میں سنگل کام مجھے بتا دیں ہم تعریف نہیں کرتے تعریف تو اللہ کی ہے پاکستان پیل پارٹی کی تعریف نہیں کرتے مگر تعلیمی پیکج جو دیا دیکھیں پورے آزاد کشمیر میں تعلیمی پیکج دیا یہ پیل پارٹی کی حکومت نے دیا اور پھر اس کے بعد یہ جتنے کالجز دیکھ لیں آپ ایشن ڈبلومنٹ کی سڑکیں ہم نے دیئے آپ پنچ میں جا کے دیکھیں تو جاز اس میں لینڈ کر سکتا ہے میں جب مصلاح شروع سے لے کر کے میں ایک کام کرنے کا شوق ہے آپ نیلم میں جائیں تو اس نیلم میں یونیورسٹی کا کمپس دیا اس لیے کہ نیلم کے بہت بہت وہاں پر اصولی طور پہ ابھی اس کو میں یونیورسٹی بنانے جا رہا تھا اس حکومت کو چاہیے کہ نیلم میں یونیورسٹی دیں نیلم میں میڈیکل کالج بنائیں آپ میں جب تھا میں نے اس وقت منسٹر تھا تو اس میں اس کا اس کا ڈسٹک بنانے میں میرا اس پورا اس کیابنٹ میں میں آدمی میں تھا میرے ساتھی تھے اور بھی لیک لوگ تھے تو فارویڈ کوٹا میں ڈسٹک دیا یونیورسٹی کا میں دیا یہ فاروق آدھر صاحب ہیں آٹیان بالا وہاں ڈسٹک بھی دیا یونیورسٹی کپس دیا سڑکیں دی میں تو آپ کوئی کشمیر کا ایسا کارنر نہیں ہے جہاں پر پوری کوشش میں دیکھیں کشمیر ہمارا اپنا ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے وہاں کے ذمہ داروں کی کہ تمام لوگ کو ان بورڈ کریں اور کام کریں دروازے کھلے رکھیں مجھے کیوں مخلوق خدا کی دوائے جیسے آپ کہہ رہے تھے کیسے کامیابی مجھے ہو رہی ہے تو دروازے کھلے پریجنٹ رہا تو تو دروازے کھلے کبھی آج تک دروازے میں بند ہی نہیں کیے کیا وی آئی پی ہیں ہم بھئی ہم تو ضرورت مند ہیں ضرورت مند کیا بی آئی پی بنتا ہے اب یہ دیکھیں نا پاکستان کی حالت دروازے کون کیا مجال کے جناب عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات کر سکے یا کیا جی ہم نے پرائیم نیسٹر کھول دیا آفیس پریجنٹ کے دفتر کھول دیے یار خدا گے واسطے آپ پاکستان کے پرائیم نیسٹر نیکلر پاور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم دنیا کی ایڈمی قوت بن چکے ان باتوں سے بندہ بڑا نہیں ہوتا بھئی اور بڑے ذریعے ہیں اس کو کانٹرول کرو جو آپ کے جتنا کرپشن ہے اس کو کانٹرول کرو آپ نے کرپشن کے بات کی تو صدار صاحب یہ بتائیں کہ جو آج کل نیب بڑا ہی فعال ہے بڑا ہی ایکٹیو ہے پاکستان میں بالخصوص تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو نیب کروئی ہیں کر رہا ہے یہ میرٹ پہ کر رہا ہے یا کسی کو سیاسی دیکھیں دو باتیں دو باتیں یاد رکھنا آپ کہ میں اس طرف نہیں جاتا آپ جو موجودہ سیناریو ہے تو ہر فرط و بشر ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نو یہ یہ نیب کی جو جو طریقہ کار ہے پروسیجر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ یہ کرنے چاہتے ہیں کہ نا انصافی نا انصافی زیانڈا ہو رہی ہے دیکھیں جی دو باتیں آپ اپنے ملک کے بارے میں جا کے بینوں میں ملک جب تقریریں کرتے ہیں کہ میرے ملک میں کرپشن بہت ہے تو آپ دنیا کو کیا میسے دینے چاہتے ہیں کون سے لوگ آپ کے پاس ہیں کہ انویسٹ کرنے کے لیے یہ تو اندرونی بات مسئلہ نہ جی ہمارا جی کرپشن ہوئی ہے تو آپ اس کو پکڑے کون کہتا ہے کہ چھوڑیں کیون آدمی ہے جو کسی غلط آدمی کا ساتھ دے گا مگر جس طریقے سے آپ نے جو جو کوئی شروع کیا ہوا ہے یہ تو ایسے ہی ہے ملک کو پتنے اللہ پاکستان کی فاضل کرے جی ہمیں تو پریشانی ہے وہ تو ہے آپ یہ کیا آپ اس بات اس بات کے تصدیق کریں کہ جو موجودہ کیسے چل رہے ہیں زداری صاحب کے خلاف میاں صاحب کے خلاف کیا امیرٹ پر نہیں ہے نہیں موجودہ تو اس کا کوئی سمع میں آج تک کوئی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سے کیسز ہیں جن زداری صاحب کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جو کیسز ہوا دس گیارہ بارہ سال جیل میں رہنے کے بعد اگر دوبارہ وہی کھولنے شروع کر دیئے یا میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں جی ایک بات یاد رکھنا بڑی پولٹیکل پارٹیوں کو کمزور مت کرو یہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی ہو کوئی بڑی پولٹیکل پارٹیوں کو کمزور کرو گے یہ بفاق کو مضبوط کرو بفاق مضبوط ہوگا تو سارا نظام آپ کا ٹھیک ہو صدار صاحب یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں تو نیاب ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک نیاب نہیں گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ نیاب کیوں نہیں ہے وہاں ہے ابھی تو خبر گردش کرے کہ نیاب کو ایکسنٹ کیا جارہ نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے ایکٹ ہے وہ الگ ہے پاکستان کو یہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں نہیں کہ وہاں ان کا اپنا ادارہ موجود ہے وہاں اچھے بڑے کریکٹر فل لوگ موجود ہیں آزاد کشمیر آپ کیا سمجھتے کہ نیاب نہیں ہے نہیں یہی نیاب نہیں ہے پاکستانی جو بھر یہ نیاب اللہ کسی کے ملک میں نہ لے جائے بس یہ وہ ٹھیک ہے جو اس سے دیکھیں دو باتیں یاد رکھیں آپ کشمیر تھوڑا سنسٹیو ایریہ ہے آپ کو کوئی کام کرنے سے پہل بلوچستان کا بہت خیار رکھنا چاہیے فارٹا کا بہت سوش سمجھ کے بات کرنی چاہیے آپ چیزوں کو دیکھا کریں سنسٹیو ایریوں کو اس پر دیان دیا کریں ہر ایک جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی لوگوں کو دیکھ لیا کریں کشمیر میں بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو پرسنٹ اتصاب ہے موجود ہے ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہے ایسا کہ آپ پہل کے بند کریں تو چھے مینے کے بعد ٹرال شروع کریں تو پتہ تلا کوئی خراب ہی نہیں ہوئی ہے تو مفت میں آتکڑین لگا کے لوگوں کو پھراتے رہیں تو یہ تو غیر اخلاقی بات ہے یہ ہمارا مذہبی اجازت نہیں دیتا یہ تو آپ کی بات درست ہے اختصاب کا عمل ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کیا آزاد کشمیر میں کرپشن نہیں ہو رہی دیکھیں بالکل اس میں کوئی نہیں کہتا کہ فرشتوں کی دنیا کوئی نہیں ہے کرپشن ہو رہی ہے ہوئی ہے ایسا نہیں کہتے کہ کوئی ہم یہی ہیں ہم بڑے فرشتے تھے ہر جگہ پہ کم ہی کوتا ہی ہو سکتی ہے مگر جو لیبل آزاد کشمیر میں کرتے ہیں بھر کتنی ہے کیا کچھ کیا ہوگا وہ لاکھوں میں یہ تو ہرموں کے ساتھے کھا دے جا رہے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہونا نہیں چاہیے میں بالکل اس کے حاق میں نہیں ہوں بالکل سو پرسنٹ آزاد کشمیر میں موجود ہے اتصا بیرو موجود ہے چیئرمن جو اس وقت بھی اتصا بیرو کا کام کام وہ بہت ہنڈر پرسنٹ میں ذاتی جانتا ہوں کوئی میرے حوال سے نہیں ہے کوئی نولیہ وہ نہیں ہے کوئی کہنا چاہیے انہوں نے لگایا ہے بہت جاندار وہ پہلے سیشن جج رہ چکا ہے نارمل وہ جاندار لوگ وہاں موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں ازاد کشمیر میں مختلف شہرات بن رہی ہیں تقریبا ہر زیلے سے دوسرے زیلے کو لنک کیا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے سڑک بن رہی ہے اس کے شروع شروع میں گاس اگرائے تو یہ تو سر اعمال ترپشن نہیں ہے دو باتیں یاد رکھیں جو ہمارے ہم پرابلم بنا پہلے آپ کا ہمارے ہم بلکل اس پہ کوئی شک کی نہیں ہے میکمہ کی کمزوریاں زیادہ ہیں میں نے پہلے کہا کہ وہ بیروکریٹس نہیں رہی اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ایپ جا کے انہوں نے کوئی تھوڑا سا پالیسی اچھی بنائی ہے کہ اس کا پی سی ون بناتے وقت سارے چیزوں کو اس کے کلورٹ کو اس کے ایرچیز کو دیکھا جائے پہلے یہ تھا اور ہمارے ہم بیڈ لاک ہے ٹھیکے داروں کی مطلب ہے آپ لٹسے کہ ہم نے کلو میٹر رکھا تھا پچتر لاک سے ایک کروڑ روپے کلو میٹر وہ کمپیٹیشن میں ٹھیکے دار آگے پچاس لاکے لیتا ہے تو تبای برد تبای ہے ہماری اس کام کی یہ ہے اب انہوں نے دو کروڑ روپے سننے میں لگ رہا ہے پر کلو میٹر تو سڑکیں اب ہیں کرپشن ہے کرپشن ہمارے محکموں میں کمی کوتے ہیں ضرور ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اس پر کوئی کمپرومانی منسٹر کو پکڑنا چاہیے منسٹر کا کام یہی ہے اگر وہ خود ملا ہوا ہو دیپارٹمنٹ کے ساتھ تو وہ کیا کسی کی کرپشن ہوگے گا صدار صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے اگر یہی نیاب اس کو اکسٹن کیا جاتا ہے اس کا دائرہ کار کو بڑھا کر کشمیر میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے وزرائی کرام نیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بات سنیں کہ کشمیر کا خود اپنا ایک آئین ہے خدا کو واسطے آپ اور سیاستدانوں کی بات نہ کریں جس طرح وہ اپنی حکومت وزیراعظم بننے کے لئے کہتے ہیں سارا کوئی تسی راہ لو جا سی تو وڑے نالاں وہ کام نہ کریں جو آزاد کشمیر میں ہمارا کوئی جج اینیون اگر یہ نہیں کوئی اس دیپارٹمنٹ کو سٹرونگ کر لیں جو وہاں کا سیٹ اپ ہے اس میں انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے کشمیر کانسل سے جان چھڑھاتے ہوئے ہم نے دعائیں کر کر کے ابھی تاکہ اس میں رپڑوں پڑے ہوئے ہیں آپ اٹھا کے اور ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہم نہیں کسی کے بارے میں کوئی کہتے اچھے ہیں برے ہیں بٹ جو کشمیر کا اپنا آئین ہے اس میں رہ کر کے سو پرسنٹ اتصاب ہونا چاہیے دوسری کوئی رائے نہیں ہے صدر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا جی ناظرین اتصاب سب کا ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے امیرٹ پر ہونا چاہیے اسی کے ساتھ آپ نے میرے زبان اکیل احمد کو دیر یہ اجازت اگلے پروگرام تک والسلام